پولیس کے دو بڑے کام ہیں سب سے بڑا کام تو پولیس کا ہے انویسٹیگیشن تفتیش کرنا اور پولیس کسی بھی ملک کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن ایجنسی ہوتی ہے سب سے بڑا تفتیشی ادارہ کسی بھی ملک میں پولیس ہوتا ہے وہ امریکہ ہو پاکستان ہو انڈیا ہو اس کے بعد پھر دوسرے ادارے ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں ایف آئی اے ہے یا انٹی کرپشن ہے یا کوئی اور محکمہ ہے یا امریکہ میں جیسے اور ادارے ہیں ایف بی آئی ہے لیکن سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ پولیس ہے اسی طرح سے پاکستان میں بھی سب سے بڑا تفتیشی ادارہ پولیس ہے آج سے پندرہ بیس سال پہلے لائنڈ آرڈر کے اتنے مسائل نہیں تھے ہوتے لیکن ابھی پچھلے کچھ سالوں سے لائنڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے پولیس اس کو بھی ڈیل کرتی ہے اور لائنڈ آرڈر کے مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے اور کوئی ادارہ نہیں ہے یہ صرف پولیس نے کرنا ہے ایف آئی اے کا یا انٹی کرپشن کا یا کسی خفیہ ایجنسی کا آئی ایس آئی کا آئی بی کا سپیشل برانچ کا سی ٹی ڈی کا لائنڈ آرڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف اور صرف پولیس نے کرنا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ادارے پولیس کو انفرمیشن دے دیں کہ یہ صورتحال بن سکتی ہے الیکشن میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے محرم میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ربیل اول میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ڈاکٹروں کی اعتجاج ہو سکتا ہے کسان اتحاد کا اعتجاج ہو سکتا ہے جو لوگوں کڑا کے ہیں ان کو پتا ہوگا کسان اتحاد ان علاقوں میں مضبوط ہے تو وہ اعتجاج کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی بھی لا انڈ ارڈر سیچوئیشن ہو لوڈ شیڈنگ پہ اعتجاج ہوتا ہے سٹرائک ہوتی ہے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے یا کوئی قتل ہو گئے ہیں لوگ ورسات جو ہیں وہ لاش جو ہے مین روڈ پہ رکھ کے جیٹی روڈ بلاگ کر دیتے ہیں اس میں کوئی اور محکمہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا یہ صرف اور صرف جو ہے لوکل پولیس جو ہے اس مسئلے کو حل کرے گی اب اس کو مسئلے کو حل کرنے کی مختلف ٹیکنیکس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہو کیونکہ ایک دفعہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو وہ پھر پولیس کے لیے کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ مظہروں میں پولیس کی تعداد اتنی نہیں ہوتی جو پولیس ہوتی ہے اس کا بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بڑا کمزور ہوتا ہے کمیونکیشن جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی آرڈرز کلیر کٹ نہیں ہوتے کہ پورامن جلوس ہے تو کیا کرنا ہے جلوس مشتعل ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے خاموش تماشائی بن کے کھڑے رہنا ہے یا لاتھی چارج کرنا ہے یا سو گیس چلانی ہے یا فائرنگ کرنی ہے تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے معاملات جو ہیں لانڈ آڈر کے وہ کافی خراب ہوتے ہیں اور اس میں پھر دوسرے چیزیں بھی ہیں جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس سے کم از کم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا ملے گا کہ لا انڈ آڈرز سیچویشن کیا ہوتی ہے کیسے بنتی ہے اس کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے ایک دو کیسز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں شاید جہاں پنڈی والوں کو پتا ہوگا باقی لوگوں کو بھی پتا ہوگا دو سال پہلے محرم کے دنوں میں بڑی لڑائی ہو گئی تھی بندے شندے اس میں مارے گئے تھے اسی طرح سے مارڈل ٹاؤن میں جن لوگوں کی لاہور کی نوکری ہے انہیں پتا ہے وہاں تائر القادری کے دفتر پہ جو انگامہ رہی ہوئی تھی اور نقصان ہوا تھا بندے کس طرح سے وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ انگلیش میں میں نے بنائی تھی آئی جی صاحب نے مجھے کہا تھا تقریباً ایک سال پہلے تو پچھلے بیچ کو بھی یہ میں نے بتایا تھا پھر آپ نے یہاں اس کی پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن بھی دی تھی پریٹ گراؤنڈ میں یہ آپ کو اب شروع کرتے ہیں یہ انگلیش میں آ لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ڈیفینیشنز ہیں ڈیفینیشنز کا مطلب ہوتا ہے تاریف مذہر تاریف کیا ہوتی ہے دکیتی کی مذہر جیسے دکیتی ہے تین سو پچانوے پی پی سی دکیتی کی تاریف جو ہے وہ یا سزا جو ہے دکیتی کی تین سو نوے سیکشن تین سو بانوے تیرانوے چورانوے تین سو پچانوے یاد ہے نا ڈیفینیشنز ہوتی ہے تاریف اچھا یہ لیگل پرویزنز پی پی سی پی پی سی تحزیرات پاکستان سی آر پی سی زابطہ فوجداری پولیس رول ہمارے تین بنیادی قانون ہیں اس میں ہمیں قانونی طور پہ کیا بتایا گیا ہے کہ لا آرڈ آرڈر سیچویشن کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پی پی سی سی آر پی سی پولیس رول کس نے لکھے ہیں انگریزوں نے لکھے ہیں نا تو انگریزوں کے دور میں بھی یہ سارے مسائل رہے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی ہوئی تھی یاد ہے نا پڑا ہوا اپنے مطالعہ پاکستان میں اس میں بڑی لڑائیاں شڑائیاں ہوتی رہیں اس کے بعد پھر یہ سارا پی پی سی بنا سی آر پی سی بنا اس کے بعد انیس سو چھے میں پھر مسلم لیگ بنائی سراغہ خان نے پھر تحریک خلافت چلی تھی یاد ہے انیس سو انیس میں اس میں بھی بڑی لڑائیاں ہوتی رہی تحریک خلافت میں پھر آگے یہ سارا تو وہ ساری چیزیں کور کرنے کے لیے انہوں نے پی پی سی سی آر پی سی پولیس رول بنائے تھے نان پرفیشنل اپروچ یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہماری نان پرفیشنل ہیں ہم نان پرفیشنل ہیں ہم لائنڈ آرڈر سیچویشن پیدا ہو جائے تو ہم اسے پرفیشنل طریقے سے ڈیل نہیں کرتے یہ ہے نام پہ الزام کوئی کہتا ہے جی پولیس خموشتما شاہی بنی رہی کوئی کہتا ہے جی پولیس وہاں سے بھاگ گئی کوئی کہتا ہے جی پولیس نے بلا وجہ فیرنگ کر دی ملہ پولیس کچھ کرے تب ہی ملزم ہے پولیس کچھ نہ کرے تب ہی ملزم ہے یہی ایسی طرح ہے نا یہ پکٹوریل ایمجز یہ میں آپ کو کوئی تصویریں دکھاؤں گا پولیس کس طرح سے ایکشن کر رہی ہے کیس ٹیڈیز کیس ٹیڈیز کا مطلب ہے ایسے واقعات جن کا حوالہ دیا جاتا ہے جیسے طائر القادری کا واقعہ جو ہے مارڈن ٹاؤن والا وہ کیس ٹیڈی ہے ہر بندہ اس کی بات کرتا ہے سمجھ گئے ہیں یہ بات میری انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹیسز انٹرنیشنل کا مطلب ہوتا ہے پاکستانی انٹرنیشنل کا مطلب ہوتا ہے دنیا ٹھیک ہے نا سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی دنیا میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ دنیا کی جو پولیس ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہتر پولیس ہے امریکہ کی پولیس ہے یا کسی اور اچھے ملک کی وہ کس طرح سے ایکشن کرتے ہیں سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر یہ ایس او پی ایس او پی کا لفظ ہونا ہوئے کہ جی یہ ہمارے تھانے کی ایس او پی ہے جیسے حوالات کی ایک ایس او پی ہوتی ہے جو سنتری گارڈ کھڑا ہے اس کی ایک ایس او پی ہوتی ہے حوالات کی ایس او پی ہے کہ کھانا جو ہے باہر سے نہ آئے اس کا حوالاتی کا اگر کھانا باہر سے آئے تو پہلے مورر چیک کرے کہ اس میں زہر تو نہیں ہے یا انہوں نے روٹیاں جس اس میں ڈال کے دی ہیں چھابے میں اس میں کوئی بلیڈ تو نہیں پڑا ہوا یہ خودکشی نہ کر لیں یا حوالات میں چھات اتنی نیچی تو نہیں ہے کہ ملزم جو ہے وہ پنکھے سے خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا ان باتوں کا پتہ ہے نا یہ ہوتی ہیں ایس او پی یہ حوالات کی ایس او پی ہے اس طرح سے تھانے کی ایس او پی ہے سنتری گارڈ کی ایس او پی ہے اسلے خانے کی ایس او پی ہے پولیس لائنز کی اپنی ایس او پی ہیں پرپوزلز پرپوزلز کا کیا مطلب ہے جو ہم نے انہیں مشورے دینے ہیں اب یہ ہم تعریفوں پہ آ جاتے ہیں آگے کریں ان سارے ساری جتنی یہ تعریفیں لکھی ہوئی ہیں نا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بندے کو چاہیے معاشرے کے ہر بندے کو کہ وہ قانون کا اترام کرے سمجھ گئے ہیں اور پورامن شہری بند کے زندگی گزارے اور اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ پورامن احتجاج کرے اگر احتجاج کرنا ہے تو قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے دکانیں توڑنے کی پٹرول پاپ کو آگ لگانے کی پولیس چوکی پہ عملہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے جو حقوق آئین نے اور قانون نے آپ کو دیئے ہیں ان حقوق کو آپ انجوائے کریں اگر کوئی آپ کے حق نہیں مان رہا آپ کا حق تو پھر آپ سب سے پہلے عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آئیں عدالت سے ریلیف لینے کی کوشش کریں یا پولیس سے ریلیف لینے کی کوشش کریں یا اپنے محکمے سے آپ محکمہ صحت میں ہیں تو آپ نے ای ڈیو کو لکھیں لیٹر کہ جی میرے ساتھ یہ نائنصافی ہو رہی ہے یا آپ ای ڈیو کو لیٹر لکھیں یا ڈی سیو کو لیٹر رکھیں کہ جناب یہ ڈینگی مچھر پھیل رہا ہے اور ہمارے علاقے میں اتنا پانی کھڑا ہے یہ کارپوریشن والے اس پانی کا نقاص نہیں کر رہے تو وہ آپ کی درخواست پر ایکشن لیں گے اگر نہیں لیتے تو پھر آپ ضرور پورا من احتجاج کریں لیکن اس کا یہ مدلب نہیں ہے کہ آپ ای ڈیو ایلتھ کے دفتر کو آگ لگا دیں یا آپ میوسپل کارپوریشن کی جو گاڑیاں ہیں ان کو آگ لگا دیں تو یہ کسی شہری کو آق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی سرکاری یا ذاتی ملاق پر عملہ کر رہا ہے اور اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر قانون کو چاہیے کہ وہ حرکت میں آئے اور اس کا تدارک کرے پراپرٹی پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو اس کی سیفٹی کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے اور اس میں جو لوگ قانون سے تجاوز کرتے ہیں ان کو گرفتار کرنا ان کو پکڑنا وہ آپ کا حقوق آپ کے پولیس کے اس میں دائرہ کار میں آتا ہے سمجھ گئے ہیں بعد میری سمجھ آ رہی تو کوئی بھی ریاست جو ہے وہ آئین اور قانون کے بغیر نہیں چلتی سمجھ گئے ہیں تمام ریاستیں تمام حکونتیں آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہیں اور اپنے تمام امور سلطنت جو ہیں ان کو سر انجام دیتی ہیں ان میں جو بھی رخنا ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ قانون کا مجرم ہے یہ لا انڈ آرڈر سیچویشن کریئٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے آگے چلیں جو یہ انلافل اسمبلی انلافل اسمبلی کا پتہ کیا ہوتا ہے مجمع خلاف قانون مجمع مجمع ایک سو اکتالی پی پی سی ایک سو بیالیس پی پی سی کیا کہتی ہے جو بندہ اس مجمع خلاف قانون کا ممبر ہے اگر میں ایک مجمع خلاف قانون بنائے ہیں یہاں پہ سو بندوں کا جو سیالہ کالج پہ حملہ ور ہو گئے ہیں تو وہ خلاف قانون مجمع کس دفعہ کے تحت ہے ایک سو اکتالیس پی پی سی اور مجھ پہ کیا لگے گی ایک سو بیالیس ایک سو تالیس پی پی سی میں اس کی سزا ہے ایک سو چوالیس ایک سو چوتالیس آپ نے پڑھی ہے اکباروں میں کہ جی دفعہ ایک سو چوالیس لگ گئی ہے پانچ بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے پانچ بندوں سے بھی کم کبھی یہ بھی دفعہ ایک سو چوالیس ہوتی ہے کہ تین بندے موٹ سیکل پہ سواری نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور دفعہ ایک سو چوالیس دفعہ ایک سو چوالیس یہ بھی ہوتی ہے کہ دریاں پہ جا کے نہ نہیں سکتے سلاح بے ہوا سمندر میں جا کے نہیں نہ سکتے یہ نہ ہو کہ سمندر کی لیروں میں بے جائیں ہے کہ نہیں ہے کوئی اور مثال یاد ہے دفعہ ایک سو چھوٹالیس کی ہاں ایک سو پنتالیس ایک سو پنتالیس تاظیرات کہتی ہے کہ جب خلاف قانون مجمع کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ لوگ یہاں سے منتشر ہو جائیں وہ پھر بھی اس میں شامل رہتا ہے تو وہ پھر ایک سو پنتالیس کا مجرم سمجھ آئی کہ نہیں آئی نہیں آرہی ایک سو پنتالی پی پی سی جب مجمع کو کہا گیا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں پورمن طور پر منتشر ہو جائیں وہ نہیں ہوتا تو پھر ایک سو پنتالیس پی پی سی آگے یہ ایک سو چھتالیس ایک سو چھتالیس سنتالی اٹھالیس یہ کٹھی لگتی ہوتی ہیں ایف ای ایر میں یاد ہے نا بلوہ ہو گیا ہے جی دنگہ فساد ہو گیا ہے ایک سو سنتالیس بلوے کی سزا ہے ایک سو چھتالیس ایک سو چھتالیس جب وہ بلوے میں اپنا ہو اسلح خطرناک اسلح بھی استعمال ہو فائرنگ ہو اور ایک سو چھتالیس کیا ہے بلوے کا ممبر ہر ممبر بلوہ سو بندے کا بلوہ ہے تو ہر ممبر بلوہ جو ہے وہ اس کو یہ جیسے دفعہ چونتیس ہے دفعہ چونتیس یاد ہے نا جیسے دفعہ چونتیس ہے اسی طرح سے ایک سو چاس میں یہ ہے کہ ہر ممبر بلوہ جو ہے وہ چاہے سو میں سے پچاس بندے نے پٹرول پاپ کو آگ لگائی ہے لیکن باقی کے جو پچاس بندے ہیں ان پر بھی پٹرول پاپ کو آگ لگانے کا سمجھ گئے سمجھ آ رہی ہے یہ ایک سو پچاس ہے کیا ایک سو پچاس پتا ہے کسی کو بتائیں ہاں جی بتائیں کوئی ایک بندوں بھئی ٹھیک بندوں کو خلاف قانون مجمع کے لیے ایک اٹھا کرنا ہے ایک سو پچاس ایک سو اکاون کیا ہے نا جی تو سی دے سو ہاں نہیں نہیں گرفتاری کے اختیار نہیں ایک سو اکاون پی پی سی کیا ہے جی ایک سو اکاون یہ ہے کہ جب مجمع کو کہا گیا ہے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے تو اس کے بعد اس کے باوجود پانچ یا اس سے زیادہ اشخاص جو ہیں وہاں پر مجود رہتے ہیں یہی ہے نا سمجھ آ گئی ایک سو بابن ایک سو بوینجہ ایک سو بابن ایک سو بابن ہوگا جب پولیس والا مجمع کو کر رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے تو اس وقت اس پولیس والے پر عملہ کر دیا جائے کیا ہے کیا ہے آپ بتاؤ آپ بتائیں آپ بتائیں جب پولیس والا جب پولیس والا ٹھیک ہے تو یہاں تین سو تریپن نہیں لگے گی کیا تین سو تریپن بھی لگے گی اور ایک سو بابن بھی لگے گی لیکن ایک سو بابن عام طور پر کم لگتی ہے یہ بلوے کے لیے مخصوص ہے تین سو تریپن جو ہے عام کار سرکار میں مخمدہ وہ ہے سمجھ آگئی یہاں تک یہ عملے پڑھا تھا تحذیرات پاکستان اب ہے ذابطہ فہنجداری یہ دفعہ ایک سو ستائیس کہتا ہے کہ علاقہ میجسٹریٹ یا ایس اے چو جب بلوے کو کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں تو وہ دفعہ ایک سو ستائیس کریمینل پروسیجر کوڑ کے تحت کہتا ہے سمجھ گئے ہیں ایک سو اٹھائیس پولیس فورس مجمع کو ڈسپرس کرنے کے لیے ایک سو اٹھائیس سی ار پی سی کے تحت پولیس فورس استعمال کی جاتی ہے دفعہ ایک سو انتیس یوز آف ملٹری فورس اگر مجمع پولیس کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر فوج آتی ہے ایک سو انتیس سی ار پی سی کے تحت لیکن میں آپ کو یہ بات یہاں بتا دوں کہ یہ جو آتا ہے کہ جی فوج آگئی ہے فوج نے ٹیک آور کر لی ہے فوج جو ہلا ٹھیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ ذرا اللہ کو پڑھ لیں اور اس سلسلے میں جو پی ایڈی ہیں وہ بھی چیک کر لیں فوج اگر آئے بھی تو سمجھ گئے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کے کو اپنے اعلید حصول وہ آئے ہیں پولیس کی ریکویسٹ پہ وہ فالو ڈیریکشنز جو ہیں وہ ڈی ایس پی کی کریں گے اپنے یا ایس پی کی کریں گے جنہوں نے اس کو بلایا ہے سمجھ گئے ہیں کہ نہیں آگے یہ پولیس رول میں چیپٹر چودہ ہے کلاس آرٹیکل ففٹی سکس ہے یہ بھی وہی بات ہے آپ کو پتا ہے سی آر پی سی کے سیکشنز جو ہیں ادھر سے پولیس رول میں بھی جیسے ایک سو ستاون بھی ہے کہ اپنا آپ جب انکوئری کر لیں کہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی تو ایک سو ستاون بھی کی تحت کاروائی ہوتی ہے نا تو ادھر پولیس رول میں میرا خیال ہے چوبیس چار ہے چوبیس چار ہی ہے نا یاد ہے یا نہیں چیپٹر چوبیس آرٹیکل فور تو سی آر پی سی کے بہت سارے سیکشنز جو ہیں وہ ان کو جو انگریز قانون دان تھے انہوں نے پولیس رول میں بھی کور کی ہے سمجھ گئے ہیں انویسٹیگیشن ساری جو ہے وہ چیپٹر پچیس میں ہے کہاں تو جی پچیس میں تو سی آر پی سی بہت سارا پولیس رول میں بھی انہوں نے اس کو کوریج دی ہے تو یہ وہی ہے جو آپ نے پہلے سیکشنز پڑھ رہی ہے اچھا پولیس افسر جو ہے جو علاقہ ایری افسر ہے جو بھی ہے اسپیکٹر ہے جو ڈی ایس پی ہے جو اس پی ہے وہ اس کو میجسٹیٹ کی اب پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے فورس استعمال کرنے میں وہ کو میجسٹیٹ پہ کا مہتاج نہیں ہے کہ میجسٹیٹ مجھے کہے گا تو میں فورس پتہ نہیں اس وقت میجسٹیٹ ہو سکتا ہے موقع پہ نہ پہنچے جب میجسٹیٹ یہاں پہ کھڑا ہے ایسے جو سڑک کے اس طرف کھڑا ہے ادھر ایسے جو پہ عملہ ہو گیا ہے تو وہ میجسٹیٹ سے اس وقت ٹائم ہوتا ہے لا انڈ آرڈ سیچویشن میں لوگوں سے مشورے لینے کا آفیسر انچار جب محسوس کرے تو وہ اپنا فائرنگ جو ہے کر سکتا ہے ہوای فائرنگ اگر اس پہ کچھ زیادہ ہی عملہ شدید ہو گیا ہے تو وہ پھر سیلف دیفنس میں کر سکتا ہے سٹیٹ فائر بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کہیں گے کہ وہ سٹیٹ فائر کرے گا تو پرچہ ہو جائے گا ٹھیک ہے پرچے ہوتے ہیں اور امیشہ پولیس پہ ہی پرچے ہوتے ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے ان پہ بھی ہوتے ہیں ان پہ بلوے کا ہوتا ہے پولیس والوں پہ 302 کا ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ہے آگے پیچھے کریں یہ جو میں کہہ رہا تھا نون پرفیشنل اپروچ تصویریں اب یہ دیکھیں آگے چلیں اب یہ لوگ کر رہے ہیں حملہ سارے پولیس پہ پتھراؤ کر رہے ہیں تو یہ ایک بندے نے میرا خیال ہے اس کی شیلڈ چھین لی ہے پولیس والے کیسے کی چھین لی ہے نا اور یہ ہے بھی اکیلہ یا تو یہ سارے عملہ کر دیتے اس پہ تو پھر چھین لیتے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس اکیلے نے اس سے کیسے چھین دی یہ زیادہ طاقتور ہے اس سے آگے کریں اور تو نہیں کہو کہ انہیں الیٹ نہیں سی کیتی اس وقت نے چھین لیئی انہیں یہ دیکھیں یہ اس نے پولیس والے قابو آگے ہے اور یہ بندہ دیکھیں اس کے سر پہ ہیٹ مار رہے ہیں یہ اس لیے قابو آگے ہے کہ یہ اپنی یونٹ سے علیہ دہ ہوگی ہوگی جب آپ لائنڈ آڈل سیچوئیشن ہو تو اپنی جو ریزرو ہے وہ اکٹھی رکھیں ادھر ادھر نہ ہوں کیونکہ ریزرو میں سے جو بھی ایک دو بندے ادھر ہوں گے ریزرو سے دور ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے اور وہ مرے جائیں گے ہمیشہ اپنی ریزرو کے ساتھ رہے اور ریزرو انچارج کا کام ہے پلٹون انچارج کا کہ وہ پلٹون کو متحد رکھے آگے جائیں یہ اب بندہ جو ہے یہ پولیس کے قابو آگیا ہے اب اس میں یہ ٹھیک کر رہے ہیں اس کو سوٹیاں مار رہے ہیں اس کو مران لگنی چاہیے لیکن اتنی سوٹیاں مارنے کا فائدہ کیا ہے ہماری کوئی اس سے ذاتی دشمنی تو ہے کوئی نہیں بہتر یہ ہے کہ جب بھی ایسی سیچویشن ہو تو تین چار بندے ہونے چاہیے صرف گرفتاریوں پہ مثلا بیس بندوں کی ریزرو ہے نا تو بیس میں سے پندرہ ہو جائیں یہ شیلڈ والے اور لٹھی والے چار پانچ بندے آپ رکھیں صرف گرفتاری کے لیے جو بندے جو اس طرح کا بندہ قابو آگیا ہے اس کو پکڑیں اور جو قریب آگے پریزن وین کھڑی ہے پریزن وین ضرور ہونی چاہیے لائنڈ آر سیچویشن کے فاصلے پہ ہو لیکن یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو آگ لکھا دیں اس کو لے جائیں اور جا کے اس کو پریزن وین میں ڈالیں اس طرح سے سوٹیاں مارنے کا فائدہ کیا ہے آگے جی آپ یہ یہ پولیس والے یہ پبلک بھی اسی طرح سے بھاگ رہی ہے بیڑوں بکریوں کی طرح سے یہ پولیس والے بھی بیڑوں بکریوں کی طرح سے بھاگ رہے ہیں نہ ان کا کوئی کمانڈر ہے نہ کوئی پتہ ہے یہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں تو جب آپ کی یونٹ ان تھریز ان تھریز کا پتہ ہے نا کیا ہوتی تین روز میں متحد ہو کے کھڑی ہوگی سوٹیاں لے کے اور شیلڈیں لے کے اور ساتھ آپ شیلڈیں جو ہیں وہ بجاتے رہیں گے ان کی ایک دھمک آواز پیدا ہوتی ہے اس دھمک کی بڑا ٹیرر ہوتا ہے سمجھ گئے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کی ان تھریز روز ٹوٹیں گی آپ لوگ تتر بتر ہو جائیں گے اور لوگ عملہ ور ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ یونٹ کبھی بھی کٹھی نہیں ہوگی آگے جو آگے یہ اب خاردار تاروں میں سے نکل کے آگئے ہیں یہ لوگ خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے پتہ تھا خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے پہلے سے پتہ تھا کوئی مسئلہ ہونا ہے موقع پہ تو نہیں لگائی جا سکتی خاردار تاریں یہ تو نہیں کہ ابھی لڑائی ہو اور ابھی میں خاردار تار کہاں سے لے کے ہوں خاردار تار تو میں ایک رات پہلے لگاؤں گا نا ایسے ہی ہے نا فوراں تو نہیں لگ سکتی ان کو پتہ تھا پولیس والوں کو کہ جی کوئی مسئلہ ہونا ہے اس لئے انہوں نے رات کو یا ایک دو دن پہلے خاردار تاریں لگا دی تو جب خاردار تاریں لگائی ہیں وہ اس میں سے بھی نکل آئے ہیں یہ تو پھر یہ ہے کہ خاردار تاریں پھر ڈبلز میں لگائی جائیں جب آپ کے خاردار تاریں لگائیں تو جب آپ ایسے چونگے تو پھر ڈبل لگائیں ایک یہ لائن اور ایک ادھر لائن کیا خیال ہے پھر آپ کو وقفہ مل جائے گا سمجھ گئے اور خود جو پولیس ہے کہیں چل رہے خود پولیس جو ہے خاردار تاروں سے کافی پیچھے آٹکے کھڑی ہو سمجھ گئے مثلا ایک خاردار تار یہ لگی ہوئی ہے سوفے پہ اس کے بعد ایک ادھر لگی ہو اور پولیس یہاں سے کم از کم پچاس فٹ پیچھے کھڑی ہو خاردار تاروں کے اوپر چڑھ کے نہیں کھڑے ہونا یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ دسپلن کے ساتھ اپنی پلٹونیں بنا کے چلیں اس طرح نہیں کہ کوئی آگے پیچھے چل رہے کوئی ادھر چل رہے کوئی ٹیل رہے اور ڈبل کرتے ہوئے یا مارچ پاسٹ کرتے ہوئے یا اپنے ہسکلوں کی طرف جائیں یا کلاس روم کی طرف جائیں اس سے ڈسپلن آتا ہے وہ اس کا مقصد کو سختی کرنا یا آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے اس کا مقصد آپ میں ڈسپلن پیدا کرنا ہے کیونکہ اگر یہاں سیالہ میں آپ میں ڈسپلن نہیں آئے گا تو پھر فیلڈ میں بھی نہیں آئے گا اور کیونکہ فیلڈ میں ڈسپلن نہیں ہے اس لئے وہاں پہ پولیس جو ہے اس کا مزاق اڑتا ہے سمجھ گئے تو ان کو چاہیے کہ ڈسپلن سے چلیں اپنی پلیٹون بنا کے چلیں ان کے پلیٹون کمانڈر کو چاہیے کہ ان کو ڈسپلن کے ساتھ لے کے چلیں اس سے خوبصورتی بھی آتی ہے اور اگلا بندہ ڈر جاتا ہے جو کرمینل ہے یا قانون توڑنے والے اناثر جو ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں تو ڈسپلن ہی بڑھا ہے ان میں تو یونٹی بڑھی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے ڈسپلن اور یونٹی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اگلے بندے کو پریشرائز کرنے کے لیے کافی ہیں آپ کا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کام آپ کے ڈسپلن اور آپ کی یونٹی سے ہو جائے گا باقی تھرٹی پرسنٹ ہے لاتھی چارج کرنا یا سکھ گیس مارنا یا فیرنگ کرنا سمجھ گیا ہے بات تو اپنے اندر ڈسپلن اور یونٹی پیدا کریں نیکسٹ آگے یہ اب آنسو گیس چلی ہے تو لوگ بھاگے ہیں آنسو گیس چلانے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں ہوا کی سمس دیکھنی ہوتی ہے فاصلہ دیکھنے ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آنسو گیس لگنے سے بھی ہلاکتے ہو جاتی ہیں ایک تو آنسو گیس چلاتے ہوئے اگر آپ میں سے کسی کو چلا ہے پریکٹس آنسو گیس چلانے کی کس کو ہے کون چلاتا رہے کمارتا رہے آنسو گیس کوئی بندہ کسی کو نہیں آتی آتی ہے آج ہے پھر ایک یہ یہ کس لیے کیوں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آج ہے آج ہے یہ ادھر آکے بتاؤ جی کیسے آنسو گیس چلتی ہے یہ ان کو بتاؤ آنسو گیس کیسے آنسو گیس کی ایس اوپی بتائیں آنسو گیس کے لیے اسے اس پہ دو بندے دیٹین کیے جاتے ہیں ایک بندے کے پاس ایک بندے کے پاس رائیفل ہوتی ہے بارہ بھول دوسرے کے پاس شیل ہوتے ہیں یہ بارہ بہر سے استعمال ہوتی ہے آسو گیس یہ ٹیئر گیس گاند سے سر ٹیئر گیس گاند جو ہوتی ہے تو بارہ بہر کہہ رہے ہیں ٹیئر گیس گاند سے سر تو وہ تھے فوہیاں دے شکارتیں نکلیں ہیں یا ٹیئر گیس چلانے ہیں سر اس میں سر ہوا کا رخ دیکھا جاتا ہے اور مجمع کا رخ دیکھا جاتا ہے اگر گال سون لاؤ ایک ور ہی پہلے ہوا کے رخ کے حساب چھوئے اور ٹیئر گیس گوہ فائر کیا جاتا ہے اگر مجمع آپ کے بالکل سامنے نہیں ہوا کس طرف ہو تو پھر فائر ہوگا اگر ہوا آگے کی طرف ہو تو مجمع کے پیچھے کی طرف فائر کیا جائے گا اگر ہوا ان کی مجمع کی طرف چل رہی ہو تو مجمع کے فرنٹ پہ فائر کیا جائے گا تو ہوا کے رخ کے حساب سے فائر کیا جائے گا دوبارہ اگر ہوا آپ کی مجمع آپ کے سامنے ہے اور مجمع آپ کی طرف آ رہا ہے اگر ہوا انہی کی طرف ہے تو مجمع کے سامنے فائر کیا جائے گا مجمع کے فرانٹ پہ جس طرف ہوا چل رہی ہو مجمع کی مخالف سائٹ پہ فائر کیا جائے گا اور اگر مجمع کی طرف آ رہا ہے اور ہوا بھی اسی طرف کی ہو تو مجمع کے بیک سائٹ پہ فائر کیا جائے گا اور بس صریعی تو جب سامنے کیا جائے گا مجمع کے فرانٹ پہ سٹریٹ کیا جائے گا یا اوپر رکھ کے اوپر راکھے اتنا فاسلس کیا جائے گا کہ وہ بلندی سے ان کے سامنے ان کے درمیان میں گرے سمجھ آگئے اس بات کی آگئے جی یہ بس بس سائلنس یہ آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ان کی سمجھ نہیں آرہی مجھے کیا کر رہے ہیں ایک بندہ بتائیں کیسے اچھا نہیں تو یہ مو انہوں نے ادھر کیا ہوئے ہیں تو پتھر پیچھے سے آرہے ہیں بارش ہے ٹھیک آگئے یہ آگئے اب یہ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں یہ یا فلم دیکھنے آئے ہیں یا بزار میں پھر رہے ہیں یا کیا ہے یہ ساری تصویریں یہ ثابت کر رہے ہیں پولیس کی نون پرفیشنل سمجھ گئے ہیں نا کہ پولیس نون پرفیشنل ہے آگئے آپ نے رائیفل کیوں رکھی ہوئی ہے نہیں تو رائیفل اندر آل میں آل لانے کی تو اجازت ہی نہیں ہے آئیشو کے بچے اندر آل میں لانے کی تو اجازت ہی نہیں ہے کس کی ہال میں یا کمرے میں یا کلاس روم میں گندل جانے کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھ گئے ہیں کمال بات کرتے ہیں آپ آگئے یہ دیکھیں یہ کلاس روم میں اور آلوں میں نہیں رائیفلیں آتی ہوتی ہیں سمجھ گئے یہ سمجھا کریں بات کو آگئے نہیں پیچھے گئے یہ آپ دیکھیں پولیس والے تدال میں بہت زیادہ ہیں وہ آگئے آپ دیکھیں اور یہ پانچ دس بندے پولیس پر عملہ کی ہوئے ہیں اور ان کے پاس یہ پولو سٹکیں ہیں یہ پتہ نہیں گھر سے لے کے آئے ہیں یا مسجد سے لے کے آئے ہیں یا پولیس والوں کی انہوں نے چھینی ہیں اور پولیس والے وہاں دبق کے کھڑے ہیں نون پروفیشنلزم آگئے یہ کیس سٹیڈیز ہیں راجہ بزار پنڈی میں ہے پنڈی کہیں نا لوگ آپ کے سامنے ہی لڑائی ہوئی تھی پتہ ہے آپ کو مارڈل ٹاؤن تیرل قادری انسیڈنٹ آرائیول آف تیرل قادری پنڈی میں آیا تھا مارڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کے بعد پنڈی میں آکے پھر انہوں نے پولیس کو بین تہاں مارا بہت زیادہ مارا انہوں نے پولیس کو پولیس باگ گئی لوڈ شیڈنگ یہ آپ کو پتہ ہی ہے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پبلک اتجاج کرتی رہتی ہے آگے جی یہ آرہ ہے سیل آرہ ہے بزاروں لڈ گیا ہاں سٹور کال سے آگے شروع کریں جی یہ راجہ بزار کر پہلے یہ اسلہ جو ہے یہ کلاس روم میں ہال میں لیبریری میں کمپیوٹر لیب میں وہاں لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی یہ اسلہ جو ہوتا ہے یہ صرف ہوت ڈور استعمال کے لیے کیا نہیں ابھی ابھی بیٹھے ہوں سمجھ گئے ابھی بیٹھے رہے ابھی آگے سے ہالوں میں اور کلاس ہوموں میں نہیں لے کے آنے ہاں جی چلا دیں چلا دیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ لڑائی شروع ہوئی ہے تو پولیس کے پاس تقریباً ایک گھنٹہ تھا لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے تھے اور پولیس کے پاس ایک گھنٹہ تھا ایکشن کرنے کا کیونکہ وہ ایکشن نہ ہوا کیونکہ پولیس نے ٹائملی ایکشن نہیں لیا تو پھر لوگ زیادہ جمع ہو گئے اور یہ واردات ہو گئی اس بارے میں کسی کو انفرمیشن ہے یہ ہوا کیوں تھا کیا وجوہات تھی کس کو ہے پنڈی میں کا کوئی نہیں سابسپیکٹر یا اے سے پنڈی کا کوئی نہیں کھڑے ہو جائے نا ہاں جی پنڈی کا کوئی نہیں کیا ہو تم یہ کھڑے دیوٹی سی علمدار پرست ہے پائن سڑکی کے قریب وہ لیڈی مجلسی وہاں میں ڈیوٹی کر رہا تھا نہیں کوئی ایسا بندہ ہے جیسے اس واقعے کی تفصیلات کا پتا ہو یہ تو سونا تھا بات میں لیکن دیکھا نہیں تفصیلات کا پتا ہے کیا ہے کیا سمجھ نہیں آئی کہتا ہوں گا نہیں وجہ جے کہاں پہ گانی منڈی کا آچھا آچھا ابھی مقدمہ زیر تفتیش ہے اس لئے نہیں بتا مقدمہ زیر تفتیش نہیں ہے مقدمہ عدالت میں ہے سر آپ ہی ڈیوٹیس لوگ ہوں مقدمہ تو چلان ہو گیا سر سماعت میں بھی ہوتا ابھی یہ صحیح زیر سماعت ہے زیر سماعت ہے نا زیر تفتیش تو نہیں ہیں سر اب کچھ زیر تفتیش ہے کوئی زیرا سماعت ہے ہاں زیر سماعت بھی ہے نا سار زیر تفتیش بھی ہے جب وہ نوک پکڑے جانے آ رہے ہیں نہیں نہیں زیر تفتیش تو نہ نہ ہوا زیر سماعت ہے عدالت میں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عدالت کی اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں میں اس واقعے کے وجوہات اور علات کی بات کر رہا ہوں سر تیچ کو موقع نہیں کریں گے نا پھر ہاں وہ عدالت میں ہی تیچ کریں گے کوئی بات عدالت میں جا سکتی ہے نہیں حسین تم موجود تھے ہی میں موجود تھا اچھا نہیں لیکن یہ واقعہ تو آر جگہ پر ڈسکس ہو رہا ہے سر وہ تو رہا ہے لیکن میری زمانی نہیں ہو رہا ہے میں نہیں کروں گا کوئی آسی بات جو در عدالت میں چلی جائے ہاں ٹھیک یہ بات ٹھیک ہے یہ پروفیشنل بات اس نے کی ہے اس کے علاوہ کوئر بندہ جو اس سے غیر متعلقہ ہو کیونکہ یہ تو وہاں پہ ایسے چھو تھا نا بیٹھ یہ آپ کوئی اور جس کو اس کے دو تین باتوں کا پتہ ہو یہ واقعہ اس لئے ہوا تھا یہ واقعہ اس لئے ہوا تھا کہ اس دن جمعہ کا دن تھا اور دس محرم تھی تو جو مین جلوس تھا وہ فوارہ چوک میں تھا اس میں جتنے بھی لوگ تھے بیس ہزار پچیس ہزار اور اور ادھر جو مسجد ہے ان کی تعلیم القرآن کی دیوبند کی وہاں پہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ ہو رہا تھا اب اس جلوس کا اصول یہ ہے کہ جب تک زور یا جمعہ کی نماز پڑھ کے نمازی چلے نہ جائیں مسجد سے اس وقت تک کوشش کوشش کیا پورا یہ ایس او پی ہے کہ اس وقت تک جلوس جو ہے وہ مسجد کے باہر نہ آئے تاکہ جب وہ چلے جائیں تو پھر جلوس پورا من طور پر نکل جائیں اس دن دو تین باتیں ہوئیں ایک تو یہ کہ لاؤڈ سپیکر کی وائلیشن ہوئی مولوی صاحب تقریر کرتے رہے لاؤڈ سپیکر کی تار نہیں کٹی گئی مسجد کے اندر ہمیشہ پولیس کی نفری ہوتی تھی شاید نہیں تھی یا بہت کم تھی سفید پارچات میں چھاتر ڈیوٹی وہ بھی نظر نہیں تھی آ رہی اور جلوس کا ایک گروہ تقریباً ہزار بارہ سو بندے کا آپ کو پتہ ہے جو بڑا جلوس ہوتے ہیں اس کے فرنٹ پہ ایک ایس پی یا ڈی ایس پی ہوتے ہیں اور ایک ریئر پہ ہوتے ہیں پیچھے آگے فرنٹ سے یا سائیڈوں سے کو ہزار بارہ سو بندہ مسجد کے آگے پہنچ گیا اور ادھر مولوی صاحب نے کوئی تقریر میں ایسی بات کی ہوگی جو انہوں نے تین محرم کو بھی کی تھی اور اس کا سپیشل برانچ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بتا دیا تھا کہ یہ مولوی صاحب جس طرح کی تقریر کرتے ہیں اگر یہ تقریر انہوں نے دوبارہ کی تو دس محرم کو لڑائی ہو جائے گا تو تین محرم کو بھی انہوں نے ایک اس طرح کی تقریر کی تھی پھر دس محرم کو پھر انہوں نے کی ہوگی اس طرح کی تقریر جس کی ساری انکوئرینش انکوئرین ہوئی ہوئی ہیں اور یہ بات ثابت شدہ ہے اب ادھر وہ تقریر کر رہے تھے لاؤڈ سپیکر پہ اونچی آواز سے چھاتر ڈیوٹی کوئی نہیں مسجد کے اندر پولیس کی ڈیوٹی کوئی نہیں لاؤڈ سپیکر آن ہے اشتیال انگیز تقریر ہو رہی ہے اور ایجنسیوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کہ اگر مولوی نے یہ تقریر کی تو دوسرا گروپ جو ہے وہ ری ایکٹ کرے گا تو وہ جو ازار بارہ سو بندہ دوسرے گروہ کا مسجد کے باہر پہنچ گیا انہوں نے جب یہ تقریر سنی تو یہ وہ گروہ ہے جو مسجد کے باہر اکٹھا ہوا ہوا ہے اب اس گروہ کو اکٹھا ہونے میں پونہ گھنٹہ لگا اس پونہ گھنٹے میں یہاں پہ دو تین اس پی کھڑے ہیں وہ اگر اس وقت کنٹرول کر لیتے ٹیئر گیس لٹھی کر لیتے تو یہ صورتحال نہیں تھی بننی جو بعد میں بنی یا ایک گھنٹہ اتنا ٹائم ہوتا ہے موقع پہ کہ موقع پہ بھی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں ایک گھنٹے میں پانچ دس منٹ پندرہ منٹ میں تو شاید نہ کیے جا سکتے ہیں لیکن ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ بڑا ٹائم ہے اور موقع پہ کوئی وہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں علماء کی وہ بھی موجود نہیں حالانکہ اس طرح کے جلوس پہ علماء کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے تمام گروپوں کے کوئی مولوی جہاں پہ کسی فرقے کا موجود نہیں جو موقع پہ کوئی معاملہ رفع دفع کرا دیتا یہ پولیس کا کام ہے کہ اس طرح کے سنگین معاملات جو ہیں اس طرح کے جو سنسٹیف موقع ہوتے ہیں ان پہ خاص طور پہ مذہبی نویت کے تمام گروپوں کے علماء کو جلوس کے ساتھ ساتھ چلائیں سمجھ گئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ شروع کریں جی جب آپ پیچھے کریں دوبارہ سے شروع کریں یہ کان سے کلتا ہے یہ کسی ساتھا یہ ایس ایس پی اپریشن کھڑے ہیں یہ ایک ایس پی صاحب ہیں چائے پی رہے ہیں دوبارہ سے شروع کریں پیشنیں لیتی تو ٹھیک ہے لٹھی چارج ہوتا آنسو گیس چلتی کو بندے زخمی ہوتے لیکن وہ بارہ بندے قتل نہ ہوئے ہوتے جو اس لڑائی کے بعد ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں چھت پہ ڈیوٹی کوئی نہیں اور انہوں نے چھت پہ اور ریڈی پتھر جمع کیے ہوئے ہیں یہ بند کریں یہ آپ کو پتہ ہے نا یہ تعلیم القرآن وہ مدرسہ ہے دیوبند کا جہاں سے ریاض بسرا پرانے پولیس والوں کو پتہ ہوگا ریاض بسرا حقنواز جنگوی آزم تارک جیسے دہشتگر جو ہیں اس تعلیم القرآن کے کولیفائیڈ ہیں سمجھ گئے ہیں چلیں جی ایسا کرو یہ ایلیٹ والے سے انہوں نے ریفلیں چھینی ہیں پولیس والوں سے اور یہ جو بندہ ہے یہ آپ کو دوبارہ نظر آئے گا یہ اس کا نام ہے ندیم یہ سابقہ ایلیٹ کا ڈیسمیس چھدہ کونسٹیبل ہے ایلیٹ کا سابقہ ڈیسمیس چھدہ کونسٹیبل ہے اور اس نے ساری فائرنگ کی اور زیادہ بندے اسی نے مارے تھے ندیم نے یہ دیکھنا ہے یہ ایلیٹ والے کو اٹھا کے ابھی نیچے پھینکے گا دکھائیں انہوں نے چھ سات ریفلیں چھینی تھی پولیس والے سے یہ پولیس گیب ہے سٹائل دیکھیں اس کا فائرنگ کو ہو گئے جی آگے چلے سمجھ آگئی ہے اور کوئی ہے اس پہ یہ مارڈ ڈاؤن والی ہے مارڈ ڈاؤن والی تو آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھی ہوگی کئی دفعہ دوبارہ تو نہیں دیکھنی کتنے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنی ہیں دکھائیں جی یہ پتھراؤ بھی کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی ہیں اور انہیں کنٹینر ضبور کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں ایک بڑی تعداد میں جنہیں یہاں پر کارکنان موجود ہیں اور پولیس کی معافت کے دوسرے جانب لیکن پولیس کے جانب سے کوئی حکمت عملی اب تک اختیار نہیں کی گئی ہے یہ اس وقت آپ منظر دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک تصادم کا خطشہ ہم پر پیدا ہوا ہے امین حفیظ جیو نیس کی نمائندے جیو نیس کی کیم کے ساتھ یہاں موجود ہیں امین حفیظ کیا نظر آ رہا ہے یہاں پر کارکنان آگے بڑھ رہے ہیں دوسری جانب پولیس اہلکار کھڑے ہیں جی اس وقت پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے آنسو گیس کے شیل مظاہرین پر پھینکنا شروع کر دیئے اور مظاہرین نے پولیس کے اوپر پتھراؤں کرنا شروع کر دیئے دونوں بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں اور یہ سرک ہے جناح ستا سے گارڈن ٹون سرک جو اس کے درمیان والی فیصل ٹون سرک ہے اس پر آپ دے سکتے ہیں یہ بھی آنسو گیس کا شیل پھینکا ہے اور پولیس سلسل مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل پھینک رہی ہے پولیس آگے آگے پڑھتی آئی ہے اور وہ کارکنوں کی جانب پری ہے اور یہ کارکن بری تداد میں پستی کی طرف پیچھے گئے ہیں اور بری تداد میں جو پولیس تھی وہ آپ مظاہرین کے اوپر آئی ہے اور جو مظاہرین ہیں انہوں نے بھی آگے سے وہ لاتھی چار اور پتھراؤں سے بچنے کے لیے شیشر جو وہ دیفنسیف جو پولیس کے پاس ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے ایک بات میں آپ کو بتاہوں آپ کو یہ جو وردی دی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے قوابس لوگ سفارشی تو نہیں بڑھتی ہوئے ہوئے اور رزق آوالہ جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو جہاں بھی قانون کی بات ہو اور صحیح بات ہو جو آپ سمجھیں جو قانون کے مطابق ہے تو وہ کہنی چاہیے ٹھیک ہے اب ساری دنیا میں یہ قانون ہے پاکستان سمیت یہ سو پی ہے جیسے سی ڈی آئی صاحب نے کہا یا آپ لوگوں نے کہا کہ جی کمرے کے اندر ایس پی سیکیورٹی نے کہا ہے کہ ہال کے اندر اسلحہ آئے یہ سو پی ہے کہ ہال کے اندر کبھی اسلحہ نہیں آتا کلاس روم کے اندر کبھی اسلحہ نہیں آتا یہ اسلحہ جو ہے یہ ہمیشہ انر کارڈن آوٹر کارڈن آوٹر موسٹ کارڈن اور چھات ڈیوٹی کے لئے ہوتے ہیں یہ نہ کسی قانون میں لکھا ہے نہ کسی ایس پی میں لکھی ہے سی ڈی آئی صاحب تو آپ جواب دے اللہ تعالیٰ کو ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھ گئے ہیں اور اس کے بعد اپنے ملک کے قانون اور آئین کو آپ سبارڈنیٹ ضرور ہیں کسی سینئر افسر کے لیکن جو حق بات ہے جو قانون کی بات ہے وہ آپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے اور آپ کی زبان میں بھی ہونی چاہیے سمجھ گئے ہیں اب تم کس نے لگائی ہوئی ہے یہاں رائیفل تھیک ہے آپ بتائیں کہ جی یہ ایس او پی میں شامل نہیں ہے یہ بات یہ نہ فوج کی ایس او پی میں شامل ہے نہ ایس ایس جی کی ایس او پی میں شامل ہے نہ ہیلیٹ کی ایس او پی میں شامل ہے نہ پولیس کی بتائیں یہ ہیلیٹ والے مجھے بتاؤ بھئی ہاں کمروں میں ح Truk یہ ہے کبھی اگر آپ نے نہیں پڑھی ایس او پی تو آپ نے پڑھ لیں یا اپنے کرنل صاحب سے پوچھ لیں جا کے سیکیورٹی کے لسلہ نہیں آتا اگر اتنی سیکیورٹی کا خدشہ ہے تو پھر کمرے میں جو لوگ داخل ہو رہے ہیں ان کی جامعہ تلاشی کر کے اندر داخل کریں ایس او پی جامعہ تلاشی کی ہے باڈی سرچ کی ہے کمرے کی بات کر رہا ہوں اس طرح کے ہال کی بات کر رہا ہوں کلاسروم کی بات کر رہا ہوں لیکن ایس او پی اندر اسلہ لے جانے کی نہیں ہے یہ کہیں سے چیک کر لیں آپ سمجھ گئے اس لئے قانون کو پڑھیں ایس او پیز کو پڑھیں چاہے سیکیورٹی کی ایس او پیز ہوں چاہے تفتیش کی ایس او پیز ہوں چاہے ٹریننگ کی ایس او پیز ہوں اور ان پر عمل درامت کریں سمجھ گئے دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے سی ڈی ای صاحب کو بھی اس دن بھی کہا تھا کل یہ پھر اس طرح سے ہوا ہے کہ ریکروٹ آگے بیٹھے ہوتے ہیں جن کا سٹیٹس کانسٹیبل سے بھی کم ہے جو صاحب انسپیکٹر بڑھتی ہوئے ہیں ریکروٹ ریکروٹ ہے نا وہ صاحب انسپیکٹر تو ہیں بھی نہیں صاحب انسپیکٹر تو وہ تین سال کے بعد بنیں گے جب ان کا اے بی سی ڈی کورسز ہو جائیں گے پروبیشن پیڈیڈ ان کا مکمل ہو جائے گا ابھی تو وہ ریکروٹ ہیں جو قوم جو ادارہ اپنے رینک کی عزت نہیں کرتا جو اپنے میک میں کی عزت نہیں کرتا وہ اس کی دنیا بھی عزت نہیں کرتی اب یہاں پہ ریکروٹ آگے بیٹھے ہوئے ہیں جو چار مہینے پہلے بڑھتی ہوئے ہیں اور صاحب انسپیکٹر جو یہاں بیٹھے ہوئے ہونا سارے صاحب انسپیکٹر سینئر تم لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہو تم لوگوں کی بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس سال نوکری ہے تو تم لوگوں میں سے بھی کسی کو شرم نہیں آئی کہ اپنے رینک کی عزت اور تقدس کا اترام کرو اور کہو کہ جی ہمیں ریکروٹوں کے پیچھے کیوں بٹھایا ہوا ہے کیا وجہ اس کی آپ لوگوں میں اپنی وردی کی اور اپنی جو شخصیت ہے آپ کی اس کی اگر آپ خود عزت نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا یہ تو میں نے اس نے نوٹ کیا کہ ریکروٹ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور سینئر افسر جو ہیں جو ان سرویس ہیں جن کی پچیس پچیس تیس تیس سال نوکری ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اپنی غیرت اپنی شرم اور اپنی لحاظ کا جب تک آپ خود خیال نہیں کریں گے پبلک بھی نہیں کرے گی پبلک بھی کہہ گی کہ یہ تو ان کو خود اپنی عزت کا خیال نہیں ہے ہم ان کی عزت کیوں کریں اور اسی لئے عزت نہیں ہے سمجھ گئے ہیں بات کو اس لئے آپ کا رینگ آپ کی سرویس آپ کی وردی جو ہے اس کا ایک تقدس ہے اس کا ایک اعترام ہے اس کو ملحوظ خاتے رکھیں اور وہ ریکروٹ جو ہیں وہ بھی اتنے بے شرم ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے والد کی عمر کے افسران پولیس افسران پیچھے بیٹھے ہیں اور ہم آگے بیٹھے ہیں اس لئے ہر فرنٹ پہ پولیس جو ہے وہ بدنام ہو رہی ہے ہر فرنٹ پہ پولیس کا تماشا ہے پروفیشنلزم انویسٹیگیشن لائنڈ آرڈر تو دور کی بات سب سے پہلے آپ اپنے کردار کو جو ہے اور اپنی شخصیت کا تو خیال کریں اپنے رینگ کی تو عزت کریں آپ خود اپنے رینگ کی عزت نہیں کر رہے آپ نے خود اپنے رینگ کو جو ہے وہ بے عزت کر دی ہے ریکروٹوں کے پیچھے بیٹھ کے اور کسی میں اتنی حمد نہیں ہے وہ کہے کہ جی یہ غلط یہ اگر یہاں پہ ڈسیپلن کی وائلیشن ہے تو پھر باہر جا کے بھی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ سب انسپیکٹر سوال کیوں نہیں پوچھتے یہ جب گیس سپیکر آتا ہے نہیں پوچھتے آگے آپ کو اگر بٹھانا ہے تو پھر آپ نے سوال بھی پوچھنے ہیں ان سے یہ نہ وہ سمجھیں کہ یہ تے بروں آئے دیتے یہ تے بڑھے دیتے یہ تے نلائک دیتے وہ سوال کر دے پہنے ان سے زیادہ سوال پوچھیں ریکروٹوں سے زیادہ آپ کو پولیس کا پتہ ہے پی پی ڈبلیو کا آپ کو زیادہ پتہ ہے تفتیش کا آپ کو زیادہ پتہ ہے آپ لوگ زیادہ سوال پوچھیں ان سے سمجھ گیا ہے بات میری یہ تہر القادری کی ریبل بھلا ہے تہر القادری جب آیا تھا پینڈی میں اسلام علیکم پیار بھائی یہ ویڈیو ذرا دوبارہ اگین چلائیے گا اپنا نام بتائینا معروف پینڈی کے پینڈی پولیس کے زلہ جانگ کا سر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ویڈیو چاہ رہی ہے یہ راول پینڈی کی ہے میرا تعلق زلہ جنگ سے ہے زلہ جنگ جس میں سات محرم جنگ سیٹی کا جلوس جو ہے وہ سب سے بڑا وہاں پہ ہے جنگ سیٹی کے یہاں پہ ایک دو افسران بیٹھے ہوں گے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے جنگ سیٹی کا یہ جو جلوس ہے یہ باب عمر گیٹ کے پاس سے گزرتا ہے باب عمر گیٹ کے پاس چلتا ہے وہاں سے گزر کے جاتا ہے جہاں پہ زنجیر زنی بہت جو ہے وہ تعداد میں ہوتی ہے پر ہماری وہاں پہ میرا زلہ جنگ جنگ سیٹی میں پوسٹنگ تھی ایک ہفتہ پہلے ہم نے وہاں پہ جو ممران ہے کمیٹی کے ان کو بلا لیا تھا اہل تشریع کے بھی ساروں کے ساروں کے بلا کے ہم نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں سب نے حلف اٹھایا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی نہیں ہوگی یہ جو کچھ ہوتے ہیں نا تھرڈ پر سنج ہوتے ہیں جو پاکستان میں یہ نظام درم برم کرنا چاہتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان میں سے ہم ان میں سے نہیں ہیں ہم سیکیورٹی والے ہیں ہم ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں ہمارا یہ کام تھا ہم نے امن کمیٹی کی میٹنگز بولائیں سارا کچھ ہم نے وہاں پہ کلیر کیا اس کے بعد جو مکمل ہماری پلیننگ تھی پائپنگ کروائی گلیوں کی ساری سیکیورٹی کے نظامات دیکھے سارا کچھ ہم نے دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو میرے پاس ابھی ہے نہیں نہیں تو آپ کو میں دکھا دیتا ہے کہ اس طرح وہ جلوس ہم لے کے چلے آگے اور خدا کی قسم یہ لانگ ویکنڈ دے رہا ہوں نا میں فروری میں پانچ چھ سات فروری اس پہ لے آنا اگلی دفعہ چلانا سار وہ ڈی پیو صاحب کے پاس ہوتی ہے بقیادہ ویڈیوز تو ان سے پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں لے کے آتا تھا کچھ کلپس ہیں دوستوں کے پاس چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں وہی لیا نا وہی لیا ٹھیک ہوگے سار بہتر ہوگے اچھا وہ کلپ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا بقاعدہ اس میں کس طرح وہ پر سکون ہو کے وہاں پہ ہماری طرف یہ کہا گیا تھا کہ اہل تشرید جو ہے ہمارے جو بھائی ہیں وہ نعرہ لگائے بغیر جائیں گے اور خدا کی قسم ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں وہ بالکل اپنی جس طرح ان کو کہا گیا تھا اسی طرح لے کے چلیں وہاں پہ تین دن لگاتار تین دن اور رات لگاتار سیکیورٹی کے انتظامات چلتے رہے میں خود وہاں پہ کروانے والا تھا گلیوں کی پائپنگ جو کروائی تھی وہ میں نے خود کروائی تھی ساری رات جا کے ساتھویں کا جلوس ہم نے امن سے گزار رہا تھا اور ساتھویں کا جلوس خدا کی قسم اتنی امن سے گزرا تھا جس طرح کا آج تک انہیں گزرو ڈیپیو صاحب نے بقاعدہ شاباش دی تھی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو چلائے گا بھائی تھی یہ جہاں پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے امن کمیٹی کے کچھ چند میمبر بھی آ جاتے ہیں تو یہ معاملہ وہاں سے وہیں پہ سٹل ہو جاتا ہے یہ بات بہتک ٹھیک کہا رہا ہے ہمارے دسویں کا جلوس چاہ رہا تھا دسویں کا تو پائپنگ کو ایک بندہ کھول کے آگے آ رہا تھا ایک بندے نے پائپنگ ایسی گلی کی پائپنگ کی ہوئی تھی اس کو کھول کے آگے آ رہا تھا موٹر سائیکل پہ موٹر سائیکل کی اجارت ہے ہی نہیں وہاں پہ کیونکہ وہ ایک حساس ایریہ ہے موٹر سائیکل آ رہا تھا ایسے چھو نے روکا ہم نے روکا وہ وہیں پہ روک گیا ہمارا اہلے تشیب آئی تھا وہ وہیں پہ روک گیا حالانکہ وہ اس جلوس کو لے کے چلنے والا تھا جلوس اسی ورے سے رکا ہوا تھا پر ہم نے اس کو ایک روکیسٹ کی پیارے بھائی آپ نے آگے نہیں آنا پیارے بھائی آپ نے آگے نہیں آنا موٹر سائیکل کی تو اجارت ہی نہیں ہے اس نے موٹر سائیکل اس نے کہا سر میں نے یہ جلوس آگے لے کے چلنا ہے باب محمد گیٹ سے اس نے گزارنا تھا وہی جلوس اس نے موٹر سائیکل کسی بندے کے حوالے کر کے وہ جلوس وہاں سے لے کے چلا ہے اگر امن کمیٹی والے یہ جو کمیٹیاں پہلے تشکیل دیتے ہیں ایسے چو کا کام ہی ہے ایسے چو نے پہلے یہ ساری کمیٹیاں یہ بھیڑھانی ہوتی ہے تین بھول لگا لینا دو بھول لگا لینا ایسے چو والی سیٹ پہ بیٹھ جائے نارام سے یہ کوئی بات تو نہیں ہے ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ اپنے ذمہ داری کو یہاں پہ ایسے چو صاحب کر دیتے ہیں خدا ہے کہ سمجھ یہاں پہ کوئی مسئلہ نہ ہوتا ایس بی صاحب یہاں پہ چائے پی رہے ہیں مولا حسین نے کربلا میں کیا پانی پیا تھا آپ لوگ یہی پہ ہیں کیا مولا حسین نے وہاں پہ پانی پیا تھا اگر ایک دو منٹ اگر ہم رک جاتے کچھ نہ کھاتے پانی نہ پیتے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا کچھ ہو جانا تھا ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم ملکے اور کون کے محافظ ہیں کہ ہم یہ محافظ ہیں یہاں پہ جو چائے پی رہے ہیں شاوش نہیں سر یہاں پہ یہ ذرا ویڈیو چلائیے گا یہ اس ویڈیو میں آپ نے بتایا کہ ایمیر کے ایک جوان تھا جس نے رائفلیں چھنی آپ اس معاملے میں تھے سر آپ اس معاملے میں تھے سر نہیں نہیں میں نہیں سر ایمیر کے جوان ایک منٹ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ میں نے سر سے ایک سوال پچھا سر یہاں پہ نہیں تھے وہ اس کا آپ نے ڈریس دیکھا کالا سوٹ اس نے پہنا ہو تھا یہ کہہ وہ اہل تشیب بھائی تھا ہمارا کوئی بٹا یہاں پہ حسین کا من کر وہ تو بولا حسین کو ماننے والا تھا وہاں پہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی کوئی بیک رونڈ میں ایسی کوئی بات ہوئی تھی جس کے پیچھے وہ ایلیٹ والے سے رائفل لے لیا اور اللہ اللہ کے رسول کو ماننے والے بیٹھے ہونا سب اور کوئی منکر بیٹھا ہے میں پنجابیے گال کر لینا کوئی منکر بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہے تو مرے ایتھوی گال کرونا اور جیڑے ایلیٹ آلے کو رائفل لے لیا ہے کوئی پیچھے کوئی گال ہائی کوئی بیک گرونڈ میں تھوڑا جائے وے کھڑا چاہیے تھا یہاں پہ یہ جو سارے پولیس افسران کھڑے ہوئے ہیں سکون کے ساتھ چاہے وہ آٹر جلے سے بھی آئے ہوئے ہیں پر جو اس جلے کا تھا وہاں کا ایسی چھو تھا ایس پی تھے ڈی پیو تھے سی پیو تھے ان سب کو چاہیے تھا جو امن کمیٹی کے ممبر ہیں ان کو ساتھ لے کے چلے ساتھویں کے جلوس کے بعد دسویں کے جلوس پر تھوڑا سا مسئلہ بننے لگا تھوڑا سا لیٹ ہوا امن کمیٹی کے ممبر اسی وقت اس جلوس کو لے کے آگے چل پڑے تازی ہے جو سب سے وزنی ہوتی ہیں ان کو پانچ میٹ کا فاصلہ انہوں نے ایک یا دو میٹ میں کیا ہوگا چلے ٹھیک ہے معروف آگے چلیں آگے چلیں بڑے اچھی باتیں کی ہیں معروف نے آگے یہ راجہ بزار واقعہ کیوں ہوا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سپیشل برانچ نے خاص طور پر راولپنڈی پولیس کو ایک ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کہ اگلے ہفتے لڑائی ہوگی لیکن راولپنڈی پولیس نے اس پہ کوئی توجہ نہ دی پولیس ایکشن میں ڈلے ہوا ٹھیک ہے آر پیو سی پیو موقع پہ نہیں تھے جو ایس پی سائبان موقع پہ تھے ایس پی سیکیورٹی ایس پی آپریشن ان کا کردار آپ نے دیکھ لیا ہے لوکل ایس ایچو سنا ہے اس کا مجھے نہیں پتا اس کی میں ذمہ داری نہیں لیتا اوپر والی چیزوں کی میں ذمہ داری لیتا ہوں پیس کمیٹی ایپسنٹ تھی یہ آپ نے دیکھ لیا ہے پیس کمیٹی یہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں پیس کمیٹی کے وہاں پہ ممبر ہی کوئی نہیں تھے آگے پیس کمیٹی کے وہاں پہ ممبر ہی کوئی نہیں تھے پچیس ہزار کا جو بیس ہزار کا جلوس تھا اس کو کٹھے رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ وہ ٹکڑیوں میں بٹ جائے وہ ٹکڑیوں میں بٹا ایک ٹولی اس کی ہزار بارہ سو بندے کی مسجد کے آگے آگئی اور وہاں پہ لڑائی ہوگی تو یہ جو افسر جلوس کے آگے تھا اس کا کام تھا کہ جلوس کے ٹکڑے ہو کے آگے نہ جانے دیں جو افسر پیچھے ہے جلوس کے اس کا کام ہے جلوس کے ٹکڑے ہو کے پیچھے نہ رہ جائے جلوس جو دائیں بائیں لیفٹ رائٹ افسر لگے ہیں گلیوں میں وہ گلیوں سے غیر متعلقہ لوگوں کو جلوس میں شامل نہ ہونے دیں ادھر سے لوگوں کو باہر نہ جانے دیں سمجھ گئے مسیوز آف لاؤڈ سپیکر لاؤڈ سپیکر کا مسیوز ہوا فائری سپیچ بائی دیوبان سپیکر جو دیوبان سپیکر تھے مولوی امان اللہ انہوں نے اشتیال انگیز تقریر کی دس محرم کو وہ تین محرم کو بھی انہوں نے کی تھی جمعہ اور دس محرم اکٹھے ہو گئے جب بھی جمعہ اور دس محرم اکٹھے ہو اور آپ ایسے چو لگے تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے جب بھی جمعہ اور دس محرم اکٹھے ہو کیونکہ زور کے وقت ایسی کو مسجد نہ ہو جو اساس ہو اور ایسا کو جلوس نہ ہو جو اساس ہو اور مسجد میں نماز زور ہو رہی ہو اور اس وقت جلوس جو ہے مسجد کے آگے پہنچے ٹھیک ہے پہلے نماز ختم ہو لینے نمازی چلیں جائیں ٹائمنگ اس طرح سے رکھیں کہ جلوس اس کے بعد وہاں پہنچیں بہتر یہ سنیچنگ آف رائفلز فرام پولیس انہوں نے سات رائفلیں پولیس سے چھنی اور انہی رائفلوں سے فائرنگ کی پولیس کی رائفلوں سے شہری جو ہیں وہ علاق ہوئے پولیس کی رائفلوں سے پولیس اسلحہ اسلامال ہوئے دلیڈ کا آرمی کو بہت دیر سے کال کیا گیا یہ لڑائی شروع ہوئی ہے تقریباً ڈیڑ پونے دو بجے اور آرمی کو بہت لیٹ کال کیا گیا آگے جی اب یہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹرسز انٹرنیشنل کا مطلب ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور دنیا کیا کر رہی ہے آگے جی کوریا کوریا کا نکال یہ دیکھیں یہ اب یہ فلم اطلاع دے یہ دیکھیں پورا جوڑت آگیا ہے جی دیکھیں پھرین موسیقی 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 یہ پٹرول بام مار رہے ہیں پترول بام پترول بام پترول بام موسیقی 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 اس کی سمجھ آئی ہے؟ موسیقی تو یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے یہ لوگ آپ بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے وہاں کی پولیس نے ایکشن کیا ہے صرف ڈریل آنی چاہیے اور ایس او پیس کلیر ہونی چاہیے وہی میں نے کہا یونیٹی اور ڈسپلن ہونی چاہیے اس کی آپ جو جس طرح سے وہاں کی پولیس نے ایکشن کی ہے آپ چار پانچ دن اس کی پریکٹس کریں تو یہ آپ کو بھی آ جائے گا اور یہ پریکٹس ٹریننگ سینٹروں میں بھی ہونی چاہیے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ پولیس لائنز میں ہو زلہ کی پولیس لائنز کیونکہ وہاں پہ ڈی پیو کو چاہیے کہ اپنا ہر پولیس لائنز میں ہر وقت زیادہ نہیں پچیس تیس بندوں کا کورس ہر وقت چل رہا ہو پچیس تیس بندوں کا وہ آئیں ہفتہ دس دن ٹریننگ کریں لائن ڈاٹر کی انٹی رائٹ کی اور پھر چلے جائیں اس کے بعد اگلا پچیس تیس بندوں کا بیچ آ جائے ہر تھانے سے ایک ایک سپائی لے کے تو یہ ممکن ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے آگے آگے کوئی اور ہے اٹلی کی اور کوئی دیکھنی ہے جو سمجھ آگئی ہے بس کوئی اچھی والی دکھا دے امریکہ کی دکھا دے نہیں ہے یا دکھا دے بس یا دکھا دکھا دے یہ تو پورامان مزارا اس میں کبھا سی بات نگی موسیقی شاید واعتمین تو آپ مجھے ہیں موسیقی 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 جانب کیوں communicating آمین محدود بیری ڈیو واڈنسان م جانب کینگ� فیروی موسیقی 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 پانچ ہے چھاں وہ اچھٹی کئی در ہے اچھا چھے ہیں اور کے نہیں بس آگے اگلی سلائٹ اچھا یہ شارٹ کمکس کا مطلب ہوتا ہے شارٹ کمکس کا مطلب ہوتا ہے خامیاں لا آئند آرڈر سیچویشن میں خامیاں کیا ہیں لیک آف کمانڈ کمانڈ نہیں دیسپلن نہیں کوارڈینیشن نہیں کمیونکیشن نہیں کمیونکیشن کیا ہوتا ہے رابطہ بریفنگ کوئی نہیں ایمپروپر ٹائمینگ فار اپریشن ہماری ٹائمینگ ہی ٹھیک نہیں ہوتی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں مثلا تیر القادری والے جو مسئلہ تھا اس میں مبصرین کا خیال یہ ہے اور بعض پولیس افسران کا بھی یہ خیال ہے کہ جی وہاں شاید پولیس کہیں رات کو پہنچ گئی تھی ایسے تھا تو رات کو اتنی کیا امرجنسی تھی کہ وہاں کونسا کو اسامہ بن لادن بیٹھا ہوا تھا یا مولا فضلاللہ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے رات دو بجے وہاں ریٹ کرنا تھا ٹائمینگ جو ہے وہ اس کا مسئلہ ہے آگے لیک آف نگوسییشن سکلز اس کا مطلب ہے ہمیں مذاکرات نہیں کرنے آتے پارٹیوں سے پارٹیوں سے باتچیت نہیں کرنے آتی ٹریننگ نہیں ہے انٹیلیجنس ہماری کمزور ہے آگے میس یوز آف ایلیٹ فورس ایلیٹ فورس جو ہے یہ بہت اچھی فورس ہوتی تھی اور ابھی بھی یہ بہت اچھی فورس ہے لیکن اس کا میس یوز اتنا ہو رہا ہے ظلوں میں جس کی انتہا نہیں ان بیچاروں کو وی اے پی ڈیوٹیوں پہ لگایا ہوا ہے گشت پہ لگایا ہوا ہے جلسے جلوسوں میں ایلیٹ والوں کو بھیج دیتے ہیں وی اے پی پروٹوکول پہ بھیج دیتے ہیں ان کا ان چیزوں سے کوئی تلق نہیں ایلیٹ کی فورس جو ہے وہ ایک کمانڈو فورس ہے اور اس کا لیول وہی ہے جو ایس ایس جی کے کمانڈوز کا ہے فوج میں ان کو اس لیے یہ فورس بنائی گئی تھی تاکہ یہ جو ہارڈڈ کریمینلز ہیں سخت ترین کریمینلز جو اشتاری ہیں قتلوں کے ڈکیتیوں کے یا جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف جب آپریشن کرنا ہو ان پہ جب ریڈ کرنا ہو تو اس وقت اس فورس کو استعمال کیا جائے گا لیکن ابھی یہ فورس لیکن ہماری ہماری ناکس حکمت عملی کی وجہ سے اور پولیس کمانڈ کی ناہلی کی وجہ سے یہ اتنی اچھی فورس جو ہے یہ سپوائل ہو رہی ہے آگے پیچھے کرنا ہے جیمینگ آف وائرلیس کنٹرول یہ جب آلات خراب ہوتے ہیں تو وائرلیس پہ اتنی کلیں چال رہی ہوتی ہیں وہ جیم ہو جاتے ہیں پھر سمجھ ہی نہیں آتی کون بندہ کیا میں سے ہی دے رہے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا آگے ایس او پی یہ میں نے جو کہا ایس او پی کہ لا انڈ اڈر سیچوئیشن کو کس طرح سے حاندل کیا جائے ہاں جی پراپر ٹریننگ ٹریننگ صحیح ہو جیسے میں نے کہا یہ ٹریننگ ٹریننگ سینٹروں میں بھی ہونی چاہیے اور زلے کی پولیس لائن میں بھی ہونی چاہیے سٹریٹیجی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ تھوڑی فورس لگا کے تھوڑی فورس لگا کے ہم بڑے مجمع کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور جان و مال کا تحفظ کر سکتے ہیں تو تھوڑی فورس جو ہے ظاہر ہے قرآن مجید میں آیت بھی ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ کتنے سیکڑوں پہ یا ستر پہ یا ہزاروں پہ جتنے وہ تو ایک تشویح ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ بہت بھاری ہوتا ہے مطلب اس کا یہ اسی طرح سے ایک پولیس افسر جو ایماندار ہے جو دیانتدار ہے جو رزق حلال پہ یقین رکھتا ہے جو مینٹی ہے وہ اس طرح سے نہیں گرے گا جیسے وہ مسٹر ندیم نے وہ ایلیٹ والے کو اٹھا کے پرے مارا ہے اور اس سے ریفل چھن گئے سمجھ گئے یہ جو ابھی فلم آپ نے دیکھی ہے راجہ بزار والی سیویلین نے ایلیٹ والے کو اٹھا کے پرے پھینکے حالانکہ وہ اس سے زیادہ سمارٹ ہے اس سے زیادہ ینگ ہے اور ایلیٹ کی وردی پہنی ہوئی ہے اور پھر وہاں پہ اپنا تھوڑے کھا رہے ہیں اسے پولیس کی ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ ان ٹائم کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی ہم غلط کرتے ہیں سینئر افسران کہ جی کسی نے آنا ہے فرض کریں چار بجے پولیس کو لگا دیتے ہیں سب آٹھ بجے آٹھ کے انٹے میں تو پولیس کو پھر دوپیر کا کھانا بھی نہیں دیتے ہیں اس سے پھر اس سے پھر پولیس تھک جاتی ہے اور اگر کوئی مسئلہ بان جائے تو تھکی ہوئی پولیس پھر اس مسئلے کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو جلوس آ رہا ہے یہ سیاسی قسم کا ہے مذہبی قسم کا ہے یا کوئی اور لوڈ شیڈنگ وغیرہ گیس شیس کا مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ ہو تو اس کو پھر اور طرح ڈین کریں مذہبی ہو تو اور طرح کریں لوڈ شیڈنگ کا ہو تو اور طرح کریں اس میں کوئی عرج نہیں ہے اگر آپ مذہبی ہو تو وہ تو انتہائی ضروری ہے کہ پیس کمیٹی کے ممبر ساتھ ہوں سیاسی مسئلہ ہے تو آپ کے اپنے علاقے کے جو سیاسی لوگ ہیں ان سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان کو کہیں یہ مسئلہ بن گیا ہے بہت سے مقامات پہ ہم نے دیکھا ہے کہ روڈ بلاک ہوتی ہے ہم لوکل ایم پی اے کو کہتے ہیں وہ پھر آکے روڈ کھلواتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کو پتہ ہے ان کی بات زیادہ مانتے ہیں ہماری کم مانتے ہیں کیونکہ لوگوں نے ان کو وڈ دی ہوتے ہیں ان کی اپنی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے تو جو اچھے لوگ ہیں سیاست میں آپ کو ضرور ان سے تعلق رکھنا چاہیے یہ پولیس جو ہے سفید پارچات میں ضرور موجود ہونی چاہیے یہ جلسے جلوس میں کیونکہ جو سفید پارچات میں اور جو گرفتاریاں جو آپ کروائیں جلسے جلوس میں وہ بھی سفید پارچات والوں سے کرائیں تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کون اٹھا کے لے گا کیونکہ جب آپ پولیس والے کسی کو گرفتار کریں گے وہ آگے سے لڑائی کرے گا آپ اس کو ایک مکہ ماریں گے وہ بھی مکہ مارے اس وقت اس کی پھر ویڈیو بنے گی وہ پھر اچھا نہیں لگتا پھر وہ کہتے ہیں پھر وہ پولیس والے نے ہم پہ ڈنڈے مارے ہمیں پولیس والے جے کی تو بہتر ہے سادہ کپڑوں والے ہوں آر ریزر میں وہ اٹھا کے لے جائیں اس کا اتنے پھر نشاندہ ہی نہیں ہوتی کہ کون اٹھا کے لے گیا کندر اٹھا کے لے گیا سمجھ گئے ہیں آباد میری تو سادہ کپڑوں میں پولیس جا ہے وہ لازمی ہونے چاہیے آگے ٹریفک منیجمنٹ ٹریفک کا نظام ٹھیک ہونے چاہیے یہ جب اس طرح کیا مسئلہ ہو تو آپ نے جو پراپٹی ہے پٹرول پمپ اگر تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے جی کل کو جلوس ہے یا کل اتجاج ہے تو آپ پہلے پٹرول پمپ والوں کو کہہ دیں یا بینک والوں کو کہہ دیں کہ جی یہ اپنا آگے نا وہ بینک والے جو ہیں وہ جو جنگلہ سا ہوتا ہے وہ لگا لیں پٹرول پمپ والے آگے کناتیں لگا لیں جو کپ بڑی ڈپارٹمنٹل سٹور ہے وہ اپنا شٹر اس وقت ڈاؤن کر لے جو دو تین گھنٹے کا جو ٹائم ہے جلسے جلوس کرے تاکہ ان کی دکان کو نقصان نہ پہنچے ایٹی ایم اگر کھلا ہوئے تو وہ بند کروا دیں اگر پہلے سے آپ کو پتہ ہے تین چار گھنٹے پہلے سے کہ جہاں سے جلوس گزرنا ہے مذہبی یا سیاسی یا لوڈ شیڈنگ کا یا کوئی اور مسئلہ ہونا ہے اگر پہلے سے پتہ ہے آپ کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں فوراں ہو جاتی ہیں کچھ ہوتی ہیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے وہ پھر آپ جو پرائیویٹ اور پبلک پراپٹی ہے اس کو پہلے ہی سیف کر لیں سمجھ گئے میری بات آپ اپنے فوٹ کانس ٹیبل کو کہیں کہ یہ جا کے سب کو بتاؤ ایسے چو کی طرف سے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ آپ اپنے تحفظ کر لیں اگر آپ کی پراپٹی کو نقصان ہوا تو پھر پولیس نے مدار نہیں ہوگا سمجھ گئے میری بات یہ میں نے سارا بتایا ہے کہ سیکٹر بننے چاہیے بڑا سیکٹر ہے اس کا انچارج اس پی ہو اس کے اس پی کے نیچے دو تین ڈی اس پی ہو اور اس کے نیچے پھر بیٹے ہو بیٹوں کے انچارج پھر سب اسپیکٹر جائے اسپیکٹر ہو سمجھ گئے ہیں نا مثلا یہ سیالہ ہے سیالے سے لے کے جی ٹی روڈ تک ایک سیکٹر ہے تو سیالے سے جی ٹی روڈ تک آپ دے دیں نا ایک اس پی کے ذمہ لگا دیں کہ سیالے سے جی ٹی روڈ تک تمہارے ذمہ سیالے سے کاکپل وہ ایک ڈی اس پی کے پاس اور کاکپل سے لے کے جی ٹی روڈ تک سوہاں تک ایک اور ڈی اس پی کے پاس ایک اس پی اور دو ڈی اس پی ہو گئے اب ہرٹ ڈی ایس پی کے نیچے دو دو سب انسٹریکٹر لگا دیں سمجھ گئے آگے جی یہ لا اینڈ آڈر سیچویشن جب بنتی ہے تو بیج میں کئی وارداتی بھی گوستاتے ہیں بینگ لوڑ لیا وہ دکانیں لوڑ لی اس کا حال وہی ہے میں نے آپ کو بتا دیا انہیں پہلے سے کہیں بھی بند کر کے رکھیں سارا کچھ پیس کمیٹی میمبر ساتھ ہوں ایمپلی فائر ایکٹ بڑا ضروری ہے لاؤڈ سپیکر ایکٹ ایمپلی فائر ایکٹ کیا ہے لاؤڈ سپیکر بند کریں بلکل ہر طرح کھو یہ میں کہہ رہا ہوں میگا فون آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ نے جلوز سے خطاب کرنا ہے تو کیسے کریں گے آواز تو اس وقت جاتی نہیں ہے لہذا میگا فون ہر ایس اچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس رکھیں ماؤنٹڈ فورس کا مطلب ہے گھوڑوں پہ جو نفری ہوتی ہے گھوڑے اب اتنے رہ نہیں ٹیئر گیس وارٹر کینن ہمارے پاس نہیں ہے بیٹن چارج کا مطلب ہے لاتھی چارج ربڑ بولر صاحب کے پاس ہیں فائرنگ فائر ایکسٹنگوشر یہ آگ بجانے والا جو ہوتا ہے آگے جو میگا فون چلنج یہ ماؤنٹڈ فورس اس قانون کے تحت سیون فور ماؤنٹڈ فورس پہ پٹرولنگ بھی ہوتی ہے یہاں پنڈی میں ہوتی ہے شاید جھنگ میں بھی ہوتی ہو سرگوڈا میں بھی ہوتی ہے لاور میں بھی ہوتی ہے آگے ٹیر گیس یہ اچھی چیز ہے لیکن آپ کو آنے چلانے ہی آنے چاہیے آگے وارٹر کینن یہ جو پانی کی پھوار مارتے ہیں بڑے پریشر سے یہ ہمارے پاس نہیں ہے آگے یہ کراچی پولیس کے پاس ہے کراچی سے لاور والوں نے لی تھی پتہ نہیں اب لاور والوں کے پاس ہے لاتھی چارج کٹ ٹھیک ہو ڈریل ٹھیک ہو اپنا سر بچائیں یہ نہ ہو کہ آپ کے سر پہ وہ سوٹیاں مار رہے ہو یا پتھر مار رہے ہو آگے ربڑ بولٹ ربڑ بولٹ چلانے ہی آتی ہے جب بھی لاٹھی چارج یا آنسو گیس سے نہیں معاملہ آل ہو رہا تو پھر فائرنگ ڈریکٹ نہیں شروع کر دیں ربڑ بولٹس مارنے ہیں یہ چلانے ہی آتی ہے کسی کو کسی کو نہیں آتی یہ نہیں دیکھی آچھا یہ وہاں کوت میں پڑی ہوں گی پولیس لائنز کے کوت میں یہ آپ کو چلانے ہانی چاہیے ربڑ بولٹ بڑی زور سے لگتی ہے اور بعض دفعہ بندہ گر بھی جاتا ہے نہیں تو درد بہت ہوتی ہے چلیں یہ سیلف ڈیفنس ہے چینوے سی آر پی سی سے ایک سو چھے ساری پی پی سی سے ایک سو چھے پی پی سی تک سیلف ڈیفنس حفاظت خود اختیاری سمجھ گئے ہیں اگر آپ محسوس کریں بھئی اب ہم مارے جائیں گے تو پھر یہ ہے ایک سو اٹھائیس ایک سو ستائیس سی آر پی سی کیا تھی آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ 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 کھڑے ہو جائیں آپ بتاؤ بھئی آپ بتاؤ یہ سنیں میرے ابھی پڑی ہے ایک سو ستائیس سی آر پی سی تھی کہ پولیس والے سڑے کیا رہا میں بھر کتنا ہو رہے گیا بھر دس اکم یہ ایک سو ستائیس سی آر پی سی فوج کو بلانا تھا نا کیا تھا نہیں فوج کو کس سیکشن کے تحت بلاتے ہیں ایک سو اٹھائیس یہ ایک سو اٹھائیس کہتا ہے کہ فوج جو آئے گی جو میں نے پہلے بات کی تھی رہے گی ڈی ایس بی کے انڈری ٹھیک یہ نہیں وہ فوج نے ٹیک آور کر لیا ہے وہ ڈی ایس بی کی مانیں گے یہ لکھا ہوا ہے یہ سی آر پی سی میں دیکھیں درہ جا کے پاور آف ڈی ایس بی کی پاور کہ وہ فائر آم کا یوز کا آرڈر دے وہ میں میجسٹریسی اور ڈی ایس اس میں فوج میں کر گیا جو پہلے ہے نا کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ میجسٹریٹ سے اجازت لینی ضروری نہیں ہے فائرنگ کرنے کے لیے تو یہ ڈی ایس بی کی پاور ہے جس کے لیے وہ فائرنگ کرنے کے لیے علاقہ میجسٹریٹ سے آرڈر لینے کا محتاج نہیں ہے سمجھ گئے تمہارا قانون کمزور ہے کیا بات ہے ہاں کیا کیا نہیں ایک سو ٹھائیس کہتا ہے کہ ڈی ایس بی جو ہے نا وہ فائرنگ کے آزادانہ آرڈر دے سکتا ہے اس کے لیے اسے کسی میجسٹریٹ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ گئے ہاں یہ ضروری ہے فائرنگ جو ہے بارہ بور بندوق سے ہو تو بہتر ہے یہ ہار ریزرو میں نا ایک بارہ بور کی بندوق ضرور رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کلاشنکوف کی گولی لگے گی تو بندہ مار جائے گا بارہ بور کے چھڑے پھیلتے ہیں پھیل جاتے ہیں نا بارہ بور کے چھڑے وہ بندے کو لگتے ہیں دو تین جب بندہ فاصلے پہ ہو اس سے پھر بندہ مرتا نہیں ہے اور دہشت اس کی ہوتی ہے اس لیے جب بھی فائرنگ کرنی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ بارہ بور سے کرنی ہے اور جو ایس ایم جی ہے وہ فائرنگ میں استعمال نہ ہو تو زیادہ لوگوں کے پاس اس ایم جی ہوتی ہے لیکن ہر ریزرو میں ایک دو کم از کم ایک بارہ بور بندوق ضرور ہو اور ریزرو انچارج اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جو ریزرو انچارج ہے اس کے یہی حکمات ہوں اس ایم جی والے فائرنگ نہ کریں بارہ بور والا بندہ فائرنگ کریں سمجھ گئے ہیں سمجھ آگئے ہیں اس بات کی کہ نہیں بارہ بور اور کلاشنکوف کی کلاشنکوف سے بندہ مر جائے گا آگئے جی یہ وہی ہے ٹانگوں پہ فائر کریں لیکن اس وقت سمجھ تو آتی نہیں کہاں فائر کریں آگئے یہ لیڈی پولیس کا کردار ہے لیڈیز اگر ہوں تو لیڈیز کو پھر لیڈی پولیس ہی منتشئر کریں کیونکہ اگر مرد کریں گے تو وہ پھر معاملہ مزید بگڑتا ہے آگئے جی یہ ہے فارمیشنز پولیس فارمیشنز رزیزرو کی پولیس نفری کی فارمیشنز جیسے ان تھریز ایک فارمیشن ہے آپ ان تھریز کھڑے ہوتے ہیں نا صبح پریڈ میں یا آپ رزیرو بنا کے کھڑے ہوتے ہیں یہ جیسے بھی آپ کو آپ کا سی ڈی ای کھڑا کرتا ہے اس طرح سے پولیس فارمیشنز ہیں دکھائیں جیسے سٹریٹ لائن، ٹو سائیڈ بلاک، ٹری سائیڈ بلاک، ٹرائنگل، باکس، چین، سرکل، جیسے تصویری دکھائیں چلیں جی ہم بتاتا ہوں یہ ہے جی سٹریٹ لائن فارمیشن یہ بھی ختم ہو گیا مسود یہ ہے ٹو سائیڈ فارمیشن یہ دیکھیں یہ کیا ہے تھری سائیڈ آگے جی یہ دیکھیں تو کون بن گئی ہے یہ باکس فارمیشن ہے چین فارمیشن ہے سرکل فارمیشن ان کی اپنے اپنے فیدے ہیں ہاں جی یہ پرپوزلز ہیں وہی میں نے کہا پولیس لائنز میں اس کی ڈریل ہونی چاہیے لانڈ آرڈر کی انٹی رائٹ کی فائرنگ پریکٹس ٹویل بور کی ربڑ گولرز کی ٹیر گیس کی پولیس کا رسوانس ٹائم پہ ہو گرفتاریاں وہ میں نے لکھا ہوا ہے عرèsٹس پریفرابلی توڈن بائی پولیس مین ان سی ویز سی ویز کا مطلب پلین کلوت ہی ہوتا ہے سمجھیں سادہ کپڑوں میں گرفتاریاں پولیس کی جو ویگنیں ہیں اور پریزن وین اس کی حفاظت کا خیال رکھیں ان کو مجمع سے دور کھڑا کریں یہ نہ ہو کہ ان کو آگ لگ جائے ٹھیک کیا لکھا ہے میں نے یہ میڈیا منیجمنٹ بڑی ضروری ہے آپ جب میڈیا سے بات نہیں کریں گے وہ پھر سٹوریاں پھینکے گا اگر آپ میڈیا کو ٹائم سے بتا دیں گے کہ یہ مسئلہ ہوا تھا وہ آپ کا موقف دے دے گا تو میڈیا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میڈیا ایک طاقت ہے اور یہ آپ کی طاقت ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے ان کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ موٹر سیکل پھڑی گئی یہ چھڑ دے ہو اے بندے تھے تھوڑی جی چرس نکل آئیے نائن ایدہ پرچا ہے انہوں جان دے ہو پونج بھی جان دیا کرو نائن ایدہی خیری ہوں دی ہے اس قسم کے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی بڑا مسئلہ تو ہوتا کوئی نہیں تو وہ ان کے چھوٹے موٹے کام کرنے میں بھی کوئی عرج نہیں ہے یہ میں بالکل آپ کو آن ریکارڈ پروفیشنل بات بتا رہا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ ان سے بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں آپ ان سے اپنا امیج ٹھیک اچھا کروا سکتے ہیں آپ کو ایک گینگ پکڑیں تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں آپ کے اگر ان سے تعلقات اچھے ہوں یہ آپ سے پیسے بھی نہیں مانگیں گے اول تو ویسے ہی نہیں مانگتے بہت کم ایسے بلیک میلر ہوں گے جو پیسے مانگتے ہوں گے لیکن مجورٹی نہیں مانگتی اگر ان کو یہ پتا ہے کہ آپ دیانتدار ہیں آپ اماندار ہیں آپ مینٹی افسر ہیں تو پھر وہ آپ پہ بھی انگلی نہیں اٹھائیں گے بلکل نہیں اٹھا سکیں لیکن شرط یہ ہے شرط ہے آپ کی ایمانداری آپ کی دیانتداری اور آپ کا پروفیشنلزم پھر کوئی بھی آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکے ٹھیک ہے ان سے اچھے تعلقات رکھیں تاکہ وہ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں میری پوسٹنگ تھی کسور میں تو وہاں کے کسور کے پریسے میرے تعلقات اچھے تھے کوشش کرتے ہیں ان سے اچھے نہیں تعلقات تو میری پوسٹنگ کو ابھی ہفتہ دس دن ہوئے تھے تو وہاں پتوکی میں پتوکی کے پاس ایک براتیوں کی بس لٹ لی گئی سب آواز آرہی براتیوں کی بس لٹ لے گئی اب اس میں ظاہر ہے عورتیں بھی تھی انہوں نے سونا کافی پہنا ہوا تھا جولری اور اپنا مردوں نے بھی ظاہر ہے سب کے پاس پیسے بھی تھے گھڑیاں بھی تھیں موبائل پون بھی تھیں تو اب یہ بہت بڑی خبر ہے اب اخوار میں اگر خبر لگ جائے بھئی براتیوں کی بس لوٹ لی گئی خواتین سے زیورات اتروا لیے گئے اور مین جیٹی روڈ پہ واردات اور پولیس سوئی رہی یہ خبر بنتی ہے کیونکہ خبر ہے تو یہی یہ حقیقت ہے یہ پولیس کی نائل ہی ہے ہماری گشت کا نظام نہیں تھا جب پتہ ہے کہ یہ مین روڈ ہے اور رات کو گیارہ بہرہ بجے یہاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں تو یہاں تو وہاں کوئی چوکی بنے یا پولیس والے گشت کریں اس مین روڈ پہ تو وہ نہیں ہوگا ظاہر ہے اس لیے وہ لیکن چونکہ میرا اچھا تعلق تھا اب اس خبر سے بڑی بدنامی ہونی تھی ظاہر ہے یہ خبر جو ہے یہ سینئر افسر بھی پڑھیں گے سارے لیکن چونکہ ان سے اچھا تعلق تھا ان کو پتہ تھا کہ ہم محنت کر رہے ہیں اور یہ واردہ ٹریس بھی کر لیں گے انہوں نے خبر لگائے کہ انہوں نے خبر یہ لگائے کہ بس کے ساتھ واردہ تھا ڈاکو نے بس روکی اور اس میں کوئی لوٹ مار کی اب یہ خبر اور براتیوں سے بھری ہوئی بس دوٹ نہیں ہے اس میں زمین اسمان کا فرق اس کی سنگینی اور ہے ہے یہ بھی سنگین لیکن وہ اس کا اثر کم ہو گئے سمجھ گئے یا نہیں اس لیے آپ میڈیا کے ساتھ انٹچ رہیں ایز ایس ایس ای چو جی ختم سوال جواب ہے تو پوچھ سوال جواب ہے تو پوچھ سوال جواب ہے تو پوچھ اس کی پولیس کی پولیس والے ویڈیو بنائیں ٹھیک یہ پروپوزل میں ڈال لیتے ہیں یہ مجھے لکھے دے دیں آجے اور کوئی سوال یا کسی نے کوئی مشورہ تجویز دینی ہو بھائی یہ ان سپورٹی برانچ والوں کو چاہیے کہ ڈیوٹی لکھاتے بکر جوان کی دیکھیں کنڈیشن وہ کس جگہ ڈیوٹی کرتا ہے یا کش ہوتا ہے یا کرنی چاہیے وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ویسے ہی ایک نمبر سے کرو کیا آگے پیچھے بھائی ڈیوٹی لگا دی کوئی زیماندار نہیں دیکھا کون ہے اس کا زیماندار یا یہ بھائی اس باقے سے کافی سبق ملتا ہے کہ ان کو اپنا تجربانی ڈیوٹی لگانے مارے میں کود بھی سکورٹی برانے میں لیکن وہ ویسے ایک شروع کرتے ہیں آخر پر فتم ہوگی کیا کریں ڈیوٹی لگاتے ہوئے ڈیوٹی لگاتے ہوئے جوانوں کی کنڈیشن دیکھیں گے یہ صرف میں ہوں بڑا ہے بندہ بڑا ہے یہ جوان بڑا ہے جوان ہے جوان ہے کس جگہ کچھ ہوگا یہ بھی لکھیں جی فیزیکل کنڈیشن آف پولیس کانسٹیبل ٹو بی کنسیڈرڈ وائل ڈیپلائیمنٹ یہ ہے ایک مسجد ہے جو حساس ہے حساس مسجد ہے وہاں پہ بڑے سپاہی تو نہیں لگانے چاہیے وہاں جوان لوگ لگانے چاہیے سر جنائے پولا نے بیچ میں بتایا تھا کہ بارہ بور گن ہونی چاہیے اس میں سپیسیفائی کر دیا جائے کہ اس میں ال جی ایس جی کا کارتوس کو ہی نہ لے کر جائے کون سا ال جی ایس جی کا کارتوس جس میں نو ہوتے ہیں وہ اس میں نو بلٹس ہیں ایک اس کے بیچ میں ایک کارتوس میں اس میں چھے نمبر یا آٹھ نمبر کا لے کر جائے جس سے جسے جیسے تیتر کا شکار ہوتا ہے تیتر بٹیرے کا چھے آٹھ یہ لیکھ لیں ہاں ٹھیک کارتوس جو ہے نا چھے آٹھ نمبر کے نو نمبر کارتوس نو ٹھیک چار نمبر بھی چار نمبر ہو جائے نہیں لیکن وہ دیتے ہی میرے خلال چار چھے نمبر آگے آگے بس بس ایسے جو کس سے لے اس سے کون لے چھے آج جی ٹھیک وہ ہوتا ہے جلوس کے دوران آگے پیچھے دسا ہوتا ہے خالدکانا چاہیے جہاں میں پتہ ہے کہ اس طرح کا ہے تو ٹھیک دیورٹ کرتے ہیں ٹھیک منیجمنٹ کا لکھ دی ہے بس جلوسیت ٹھیک 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 موسیقی